تو ہیلو دوستوں کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سے بھی لوگ بہت اچھے ہوں گے سومبار کے دن ہم گئے تھے دیوکلی مندر اوریہ جو کی ہمارے چتر کا بہتی پرسد مندر ہے جہاں پر سنکر بگوان کی بہتی بڑی سیولنگ براجمان ہے راچین کہانیوں اور ریت رواجوں کے انصار بتایا جاتا ہے کہ یہ مندر گیارویں ستابدی میں بنا تھا لیکن پورا تاترک دشت کور سے یہ مندر اٹھارویں ستابدی میں بنایا گیا تھا مندر مول دیوک سے بھگوان سیوکو سمرپت ہے اور ساون کے مہینے میں یہاں درسنگ کرنے کے لیے تو بہت ہی لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑتی ہیں اور کم سے کم تین سے چار گھنٹے میں بھگوان جی کے درسنگ پراتھ ہوتے ہیں لوگوں کی ایسی بھی مانتہ ہے کہ ہر سال یہ سیولنگ ایک جاؤں کے برابر بڑھتا ہے اور مندر میں سیولنگ پر چڑھایا ہوا جل کہاں جاتا ہے یہ بھی کسی کو پتا نہیں تو دوستوں ساون کے مہینے میں ہر طرف ہر ہر مہا دیو اور بم بم بھولے کی گونج ہو رہی ہے کامڑیا ہری دوار اور بڑے بڑے دھرمستانوں پر جا کر کے گنگا جل سنکر وغوان پر چڑھا رہے ہیں جا کر کے ایسے ہی دیوکلی مندر میں بھی سنکر جی کا ابشیک کر رہے ہیں مندر کے پجاری نے بتایا کہ مندر کا نرمان کننوچ کے راجہ جی چند نے اپنی مو بولی بہن دیوکلہ کے نام پر گیارویں ستابدی میں کرایا تھا راجہ جی چند نے گیارہ سو پچیسی زبی میں اپنی مو بولی بہن دیوکلہ کی سادھی جالون کے راجہ ویسوک دیو سے کی تھی راجہ نے اپنی بہن کو توفے کے طور پر راج میں پڑھنے والے ایک سو پیتالیس گاؤں کو دیا تھا اس سے مندر میں دیوکلہ کی آستہ کو دیکھتے ہوئے گاؤں کا نام بھی دیوکلی رکھا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سسرال جاتے سو میں دیوکلہ رات کو یہاں پر دشترام کے لیے ٹھہرا کرتی تھیں مندر چھیتر میں کبھی باون کوئے ہوا کرتے تھے ان میں سے آج بھی کئی کوئے موجود ہیں مانتا ہے کہ مندر میں ستھاپت سیولنگ دواپر یوگ میں سویم پرکٹ ہوا تھا اس کا رہ سے کہ ہر سیوراتری پر سیولنگ کا اکار ایک جو کے برابر پڑھ جاتا ہے مندر کے پجاری نے بتایا کہ ان کے گروہ مہاراج نے یہ پرمانت کیا ہے کہ پرتیورس سیوراتری کو سیولنگ ایک جو کے برابر بڑھتا ہے ساتھ ہی سیولنگ پر جو جل چڑھایا جاتا ہے وہ آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا یہ جل وہاں سما جاتا ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی ساون میں سدھالوں کا تانتہ لگا ہوا ہے کچھ کا دھے درسند تو کچھ دھیان لگا کر یہیں بیٹھے رہنے کی اچھا لے کر پہنچتے ہیں مانتہ ہے کہ بولے نات کے سامنے جو بھی سچے من سے اپنی منوکامنا کو لے کر آتا ہے اس کی منوکامنا جرور پوری ہوتی ہے بمبام بولے